موسیقی ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دہتی ہے ہر بار کی طرح آپ ہمیں سپورٹ کیجئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے زیادہ زیادہ سبسکرائب کریے شیئر کریے سو دیکھ کی ایسی اور ٹریبلنگ ویڈیو بائی روڈ آپ کو میں دے پاؤں ساتھ کے ساتھ نوٹی پیشن بیل دبائیے سو دیکھ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے سو فرنس ہم نے یہ یاترہ گنگا نگل سے ہنمانگا روڈ سے سٹارٹ کری ہے ابھی آپ نے دیکھا جیسے خالسہ کولے کا ایک کیمپس نکلا ہے ہمیں ریکو بھی دکھے گا اور ساتھ کے ساتھ راستے میں ہم جو ہریالی ہے راجستان میں یا جو بھی ہمیں 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 اچھی اوپن اویلیبیلٹی دکھے گی ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں گے سو دیکھ کی آپ کو بھی اس راستے کا پورا اندازہ ہوتا جائے جب کبھی آپ آوگے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہنچ گئے زدی سدھی ٹاؤن پہ یہ بیسیکل ایک سٹوپل بھی ہے یہاں سے بارہ کلومٹر تک لال جٹ ایک گاؤں ہے یا منڈی ہے اوڈاوے اور بھی بہت کچھ آئے گا ہم اپنے آپ انجوائے کرتے جائیں گے ابھی آپ دیکھو یہ ایک ریسورٹ آیا ہے بیلڈی کا آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بن رہی ہے کچھ بڑی اچھی بن چکی ہے تو آٹو بیس پہ ہمیں کچھ اچھی جھانکیاں مل رہی ہیں اوڈاوے جس کو ہم بتاتے جائیں گے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ابھی تک ہم گنگانہ اور میرے ہیں گنگانہ ایک بڑا بڑا مطلب اچھا شہر اور بڑا شہر ہے ابھی ہم جہے پہنچ رہے ہیں پاس میں یہ ایک کرشی سینٹر ہے جس میں سارے مطلب کرشی بحاف پہ کسان کے بحاف پہ ایک وہ پار سینٹر ہے جہاں پہ ساری ہی بیج وغیرہ رینجمنٹ لیتے ہیں سارا فارمرز کا ہی ایک سپیسیفک سنسان ہے کچھ پارٹ پورا بھرا ہوا ہے کچھ پارٹ کھالی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بورڈ نکلا یہ کسی پی جی کا اشارہ کا دل میں بھی آس پاس کوئی کولیج یا کچھ کیمپس ہے جس کا یہ پی جی وغیرہ کی یہاں پہ انیمنٹ ہے یہ اندھا بھی آپ مارکٹ بھی دیکھی رہے ہو تھوڑا بہت بیچ میں راستہ ہے یہ ایک گوکولم نام کی ایک نئی کلونی ڈیویلپ ہو رہی ہے آپ اندھا بھی سب کچھ دیکھی رہے ہو بھٹھا انٹو کا بھی چل رہا ہے یہ کوئی سیتر نام کا پمپ ہے دور سے تو یہ لگ رہا تھا یہ بی ایس ایف کی باؤنڈری ہے ایز یو نو تھوڑا بہت بورڈر ہے اس کا بھی تو بی ایس ایف یہاں پہ بھی ہے آرمی بھی ہے یہ بیسیکلی لالگر جٹا آرمی کیمپ یا بی ایس ایف کیمپ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو اتن دور سے اور یہاں پہ بھی ایک سٹوپی بنا ہوا ہے گنگا نگر سے ہنمانگر ویسے 62 کلمٹر لگ بگ ایک گھنٹے کا راستہ ہے تو اوندہوے آپ دیکھ رہے ہو جیسے لالگر جٹا ابھی نکلا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ اوندہوے جیسے یہ ایک مندر نکلا ہے ہنمان جی کا فیمس مندر ہے یہ والا تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو کچھ چھیریا کھالی بھی ہے کچھ چھیریا بھرا ہوا یہ ایک سکول ہے جو پاس میں سے نکل رہے ہیں تو ہم ساری کی ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ریکوڈ کر کے یہ ایک مارکٹ اگرہ بھی بنی ہو ابھی لالگر جٹا کی مندی بھی نکلی ہے جو آپ نے دیکھی ہے ابھی لکھا بھی ہوا تھا بورڈ پہ یہ لالگر جٹا کی کچھ مارکٹ اگرہ کی جھلکیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں چھوٹی سی ہے گاؤں ٹائپ بھی ہے پر چلو ہم نے سب کو شیئر کر دیں یہ پام بھی آپ دیکھی رہے ہو تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ساری کی ساری ویڈیو شیئر کر دیں فصل بھی یہاں پہ ہو رکھی ہے اچھی گھاسی آگے لیفٹ سائیڈ جو سب سے پہلے والا گاؤں ہے وہ ہے ممبر کھیڑا اس کے بعد ممبر کھیڑا کروز کر کے پنجاب آئیرویدک میڈیکل کولج آپ دیکھی رہے ہو کہ بڑا اچھا یہ کولیک ایمپس ہسپیٹل ہے میڈیکل کا اس کے بعد جو گاؤں آتا ہے وہ ہے مورزاندہ خری الگ طریقے سے نام ہے پرنانسیشن ڈیفرنٹ ہے تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بکوز میں پنجاب سے ہوں تو اس طریقے سے ہماری ٹون ہے یہ گردوار آپ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا بڑا خوبصورت بنو ہے وائی گرو وائی گرو I hope you are enjoying جو ہمیں راستے میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ یہ تھوڑا سا ایریا ایسا ہے جس میں بہت زیادہ ہریالی نہیں دیکھ رہی ہمیں ایسیو کینسی ابھی تھوڑی بہت فصل اچھی کھاسی کھڑی بھی دیکھ رہی ہے تو سین روڈ ٹھیک ہے یہ ایک بڑی دور سے کوئی بلڈنگ دیکھ رہی ہے ہمیں ایسیو کینسی یہ کوئی پیلس ہے I think میری پیلس ہے کوئی جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنے دور سے سو آپ دیکھ رہے ہو یہ دور کوئی بھٹھا چل رہا ہے ابھی اوندہ بھی جو ایک گاؤں آئے گا اس کا نام ہے پکہ سہارنا الگ طریقے سے گاؤں چل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سرکاری سکول ہے کوئی جو ہمیں دور سے دیکھ رہا ہے اس طریقے سے ہم یہ ایک رادہ سوامی کا سسنگ نکلا ہے I hope you are enjoying یہ بھی ایک جویلر کریانہ سو ورائٹی سٹور سب کچھ چل رہا ہے میڈیکل سو یہ ایک اچھی منڈی لگ رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ مارکٹ اچھی بنی ہوئے ہے یہ پکہ سہارن کی مارکٹ ہے یہ ایک منڈر آپ دیکھ رہے ہیں اندہ بھی ابھی یہ ایک سٹیڈیم بھی آئے گا جو ہم نے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو یہ پکہ سہارن کا ایک سٹیڈیم بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے کوئی دور کوئی سرویس سٹیشن نکلا ہے تو اوبرال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا بناونا یہ ایک ٹاور اب دیکھ رہے ہو میبھی یہ منڈی میں ہے یا کئی اور ہے ہم تو جسٹ گیس کر رہے ہیں پیچھے سے وہ گردورہ یا مندر بھی دکھائی دے رہے ہیں اچھا خاصا بزنس ہے یہ منڈی اچھی ہے جو ہمیں دور سے دکھائی دے رہی ہے کہ اچھے خاصے گھر ہے اچھے خاصے دکانے ہیں تو ٹھیک ہے چل دا ہے یہ آپ دیکھ رہو کی مارکٹ ٹھیک بنی ہوئی ہے یہاں پہ ہے تھوڑی سی پرادے تریقے والی پر بنی اچھی ہوئی ہے اب یہ ایک سوہ نکلا ہے ہم جلدی ہنمانگر میں انٹری کرنے والے ہیں پکہ سہارن سے جدہ دور تو ہے نہیں ان بیٹوین ایک جند والی جند والی گاؤں آتا ہے اور پھر ابھی آئی تھنگ وہی ہی ہی ریش انہمانگر یہ باہر والے ایریا گوڈاؤن وگرہ ہنمانگر کی ہے تو فرینڈز جاتے جاتے ہماری تو وہی ریکویسٹ ہے ہر بار کی ذرہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ نوٹی پیشن بیل دو بھائے سو دٹ کی ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کا پہنچ جائے تو ابھی جانے کا ٹائم آ رہا ہے ہمارا تو فرینڈز لب یو بائی بائی ہم منڈی میں پہنچ چکے ہیں ہنمانگر کی آپ دیکھی رہو فائنلی جسٹ یہ ایک ہم نے سٹیشن کروز کیا ہے لائنے کروز کر رہے ہیں تو بائی بائی ہم نے آلیڈی کر دیئے تھنک یو دھنی آبار لب یو آل ہم پہنچ چکے ہیں ہنمانگر تھنک یو اگین یہ آپ دیکھی رہے ہو ہنمانگر کی مارکیٹ I hope you enjoyed with us ہے نا ایسی ویڈیو اور بھی دیکھتے رہو سبسکرائب کر دو پلیز